اور اس لوگ ڈاؤن کی انپلینڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں میں ہیدر آباد کی مثال دے سکتا ہوں تیلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں جو ہمارے بھائی اتر پردیش، بنگال، بیہار کے خاص طور سے سیمانچن سے آئے ہیں خوش آمدید ناظرین میں سید غوث میو دین آپ کا آئی ایڈی ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لیے خاص خبر چلیے جانتے ہیں آج کی خاص اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں کرونا وائلس کے چلکتے آج تیسرے جمعہ کو بھی کئی مساجد میں نماز جمعہ کے کوئی بڑے اجتماعات نہیں ہوئے علماء اور مسلم تظیموں کے اپیرمن مسلمانوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز زہر ادا کر لی تاریخی مقام مجید میں جہاں عموماً جمعہ کے مقب پر سب سے بڑا اجتماع دیکھا جاتا ہے صرف پانچ افراد نے نماز جمعہ ادا کی دوسری مساجد میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے کرونا شب برات کے مقب پر بھی کوئی جلسے یا اجتماع بنقید نہیں ہوئے مسلمانوں نے گھروں میں ہی ناہفیل ادا کیے اور اسکار وہ تلاوت خران مجید میں شب بسر کر دی آج تاریخی مقام مجید میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی ہے اور احتیاط کو مزید ملحوظ رہتے ہوئے صرف اور صرف پانچ ادنیوں کا پرمیشن دیا گیا تھا اس شیطوں پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف پانچ حضرات نے ہی نماز ادا کی کوئی پولیس کے ملازمین اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی مسجد میں داخل ہونے سے پوکا گیا تو صرف اور صرف پانچ حضرات نے آج مقام مجید میں نماز جماعت آ کی اور الحمدللہ یہاں پر مقام مجید میں تمام نمازوں میں بھی بہتی احتیاط کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے اور مختصر پانچ سات حضرات کو ہی حماس پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور تیگر مساجد میں بھی الحمدللہ اس کا خاص خیال لکھا جا رہا ہے تو میں عوام الناس کو پھر ایک مرتبہ اطلاع دیتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں ہم کے مزید جب تک یہ حالات مستحقم نہ ہوئے اپنے اپنے مساجد کو آباد رکھنے سے گریس کریں اور اپنے پنج وقتہ نماز کو اپنے گھروں میں ادا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری کو اور اس مرض کو تمام لوگوں سے دور فرما دے اور تمام انسانیت کو اس سے محفوظ رکھیں اور یقیناً یہ ہم سے انشاءاللہ انقریب دور ہو جائے گا اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مساجد کو آباد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ صل اللہ تعالی علی خیر خلقی و علی آلہ و اصحابی اجماعین الحمدللہ ایسای برادری نے آج گوڈ فرائیڈے بڑے ہی اقیدت اور اترام کے ساتھ ملایا کرونا ویرس کی ببا کے سبب چرچوں میں بھی کوئی دعای اجتماع نہیں ہو سکا لوگوں نے گھروں میں عبادت کی مختلف چرچوں اور عشائی مشنیریوں کے پادریوں اور سربراہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب کیا اور کرونا ویرس کے خاتمے کیلئے دعای کی گئی اتوار کو اسٹر کے مخبر بھی چرچوں میں کوئی دعای اجتماع نہیں ہوگا سردھر بچیس و رکنے پارلیمنٹ ویرسٹر سردھر نویسی نے کل سبب برات کے موقع پر سوشل میڈیا سے اپنے خطاب میں مسئلہ مانا پر زور دیا کہ وہ حمد کے ساتھ کرونا ویرس کا مخابلہ کریں اور حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں انہوں نے ریاستی شیمیسٹر کے چندر شکراو کی ستائش کی جنہوں نے لاکڈان کے داران غریبوں کی مدد کے لیے بارہ کلو چانول اور پندرہ سورک پک کی رقم مائگنٹ ورکرز کے لیے بارہ کلو چانول اور پانچ سو روپے کی ادائی کی سکیم شروع کی انہوں نے مدد مدد سے اپیل کی کہ وہ لاکڈان میں توسیقی صورت میں غریب لوگوں کے بھینکاتوں میں راستور پر پانچ سوزار روپے جمع کروائیں کیونکہ غریب عوام سب سے زیادہ پریشان اور متاثر ہیں بیسٹر ایسی نے کرونا ویرس کو کسی ایک مقصود مذہب سے جڑنے کی مذہبت کی اور کہا کہ امرس سب سے پہلے چین میں شروعا تو پھر اس کو چین سے کیوں نہیں جڑا جاتا نظر مجلس نے عوام بالخصوص مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ کورونا ویرس سے مقابلے کی جنگ میں حکومت کے ساتھ برپور تعاون کریں اور موقع میں سہیت کی گائیڈ لینس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں کہ غریبوں کی اس تکلیف کو جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن بغیر کسی سے مشورہ کیے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا نہ کوئی ٹائنگ دیے اعلان کر دیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اس لوگ ڈاؤن کی انپلینڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں میں ہیدر آباد کی مثال دے سکتا ہوں تیلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں جو ہمارے بھائی اتر پردیش بنگال بیہار کے خاص طور سے سیمانچن سے آئے ہیں جھارکنٹ سے آئے ہیں کوئی پرسان یہ حل نہیں ہوں یہ تو ہمارے چیف فنسٹر نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے علی لیلان کہا کہ یہ تمام کے تمام تیلنگانہ کے ہمارے بھائی ہیں میری ریاست میں اس کیسیار نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کسی چیف فنسٹر نے اس طرح کا بہن نہیں دیا اور یہاں کی تیلنگانہ کی حکومت نے ان مائیگرنٹ لیبرورس کے لیے ان کے لیے راشن کا انتظام کیا ان کو پانچ سو روپے دینے کا انتظام کیا آج بھی مختلف مقامات پر ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے میں تیلنگانہ کی حکومت کے اس ابدام پر ان کو وارکباد دیتا ہوں مگر آپ بتائیے اس لاکڈاؤن کی وجہ سے بہت غریب پریشان روزگار نہیں ہے گھر چلانے کے لیے پیسا نہیں ہے کیا کیا وزیر اعظم آپ نے ٹھیک ہے آپ نے پی ڈی ایس کو جاری کیا سیونٹی سیون میلین ٹن فوڈ کارپریش او انڈیا میں ہمارا گودام بھرے میں چھوڑی ہے نا اس کو پردان منتری جی کس دن کے لیے فوڈ کارپریش او انڈیا میں اتنا سامان رکھا گیا ہے آج ہی کے دن تو نا آزرابی کا کراپ آئے گا اور بر جائے گا ایک سبسیڈی کے پیسے کے لیے چھوڑی اس کو فوڈ کارپریش او انڈیا سے پورے بھارت کے سٹیٹس کو دیجی آپ جو جو ایف سی آئی میں پورے سٹیٹس کو دیجیے ان لوگوں کو دیجیے ان کے پاس ریشن کارڈ نہیں ہے بھوکے ہیں لوگ ان لوگوں کو دیجیے جو لنگر لگا دیا جو کھانا پکا کر غریبوں کے کھلائیں گے سیونٹی سیون ملین ٹن فوڈ کارپریش او انڈیا کس دن کے لیے کیا کریں گے ہم امریکہ کو تو آپ دوائیں دے سکتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کو فوڈ کارپریش او انڈیا سے بزاد منتری آپ نہیں دیں گے سیونٹی سیون ملین ٹن رکھاوا ہے ایف سی آئی میں اب یہ کھڑا پائے گا اور بڑے گا ہے انشاءاللہ آج ہی ایسے دنوں کے لیے تم نے کیا تھا میں لوگ ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیراعظم یہ آپ کا فیصلہ ہے مگر لوگ ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لوگ ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے اکاؤنٹ میں آپ کم سے کم پانچ ہزار روپے دالیں گے دالیے پانچ ہزار روپے اگر بجٹ کو ختم کرنا ہے ختم کر کے نیا بجٹ لیجئے اگر نوٹوں کو چھپانا ہے تو چھاپیے نوٹوں کو چیف فنسٹر چندر شکرہوں نے صحیح کا یہ وقت جان بچانے کا ہے غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کوویٹ سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے کہاں جائے گا غریب بتائیے آپ میں وزیراعظم سے حبیل کر رہا ہوں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈاؤن اگر بانا چاہ رہے ہیں تو سٹیٹس کو ہمارے تیلنگانہ میں ایٹی فائل لاک وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر سے میں مثال دے رہا ہوں آپ دیجئے سنٹر سے تیلنگانہ سرکار کو کہ ایک ایک وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر کے اکاؤن میں پانچ ہزار روپے دالے جائیں گے لوگ ڈاؤن آپ بڑھائیے لوگ ڈاؤن کا اگر اس وقت ہوگا کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے ان کو کھانے کی ضرورت ہے یقیناً تیلنگانہ میں یہاں کی سرکار آؤٹ آف دے وے جا کر دو مہینے کا راشن بھی دے رہی ہے اب پندلہ سو روپے ان خریب اکاؤنٹ میں بھی جمع کیے جائیں گے جانوما کے مجلسی کارپیٹر حسینی پیشا نے آج کالے پتر اور امجد دولہ باغ میں سو سے زیادہ غریبوں میں راشن کرس تقسیم کیے اس موقع پر مجلسی کارپیٹروں کی بڑی تدہ ان کی امرہ تھی خاص بات یہاں یہ دیکھی گئی کہ ان آج کی تقسیم کے دوران سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا گیا تھا منجلس ستیادن مسلمین کی طرف سے ہمارے ایمپی صاحب کی اور بہتو پورا ایمیلے صاحب کی طور سے آج امجد دولہ باغ کی اکتہ دائی کمیٹی کی طرف سے آج راشن تقسیم عمل میں آ رہا ہے الحمدلہ نے ہر گھر پہ جا کے تقسیم عمل میں لائے آئے اکتہ دائی کمیٹی کی سرپراد اور شبیر صاحب ہمارے ایرپان صاحب رفض صاحب کی طرف سے یہ پیکٹ بنا کے ایک دن پہلے ان کے گھروں پہ جا کے ٹوکن دیا گیا ہے جو بستی میں مستحق لوگ ہیں ان کو ویری فائب کر کے ان کے گھروں پہ جا کے معلومات کر کے جس کے گھر میں پریشان ہی ہے ان کے گھروں پہ جا کے یہ ٹوکن دیا گیا ہے ایک دن پہلے آج اس پیکٹ کو دینے کا اتباق واہ اور میں کو بلا کے میرے حال سے ڈسٹیبٹ کرایا گیا میں میرے اپتدائی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں انجد علا باقصہ اور آس پاس میں جتے بھی ہے بادکورا کانسینسی میں ایمیلے صاحب خاص طرح پہ توجہ دیئے وے راشن میں جس کو بھی ضرورت ہے ہر ایریا کے کارپورٹر کو خاص طرح پہ بلایا گیا ہے کہ جان جان آپ نے اپنے ایریا میں جس جو لوگ پریشان ہیں راشن کے لیے آپ لوگ جا کے ان کی مدد کا نا بلکے میں جانوما کارپورٹر ہوں ان کے گھر پہ کیونکہ باد لوگ ایسے لوگ ہے کہ آ کے نہیں لے سکتے وہ لوگ شرما رہے ہیں لوگ میں سے کنٹکٹ کر رہے ہیں تو جو بھی ہے ان کے گھر پہ جا کے میں کوشش کر کے دے رہا ہوں میں آپ لوگ سے کوشش آپ لوگ سے اتیلا دیتا ہوں کہ کالے پھتر میں بھی ایک وائرنس نکلا کرونا تو آپ لوگ کو خاص طور پہ جس پہ پر توجہ دیئے اپنے گھر پہ کہ آپ لوگ گھر پہ رہیے کچھ چیز کی پریشانی ہے تو آپ لوگ ہمارے کو ہماری افتدائی کمیٹریز کو ایریا کے اور ایریا کارپورٹرز کو آپ رکھ کیجئے جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جل سے جل اس کو صفائیت کرنے کے لیے میڈیکل آفیسرز کو بلا کے آپ کی پریشانی ضرور کرنے اور خاص طرح پہ کچھ راشن کی کچھ میڈیکل دوائوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ ہماری کمیٹریز افتدائی کمیٹریز سے یا ایریا کارپورٹرز سے یا ایریا ایمیلے صاحب سے رکھ کیجئے جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی پریشانی ضرور کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رہیے سو پاکٹس ہے اس پاکٹ میں تین کلو دال ہے دس کلو چاوال ہے دو کلو تیل ہے تین کلو آٹا ہے اس میں اور ایک کلو شکر ہے پتی کی پاکٹ ہے مرچی ہے نمک ہے الحمدللہ یہ پاکٹس کے حساب سے کم سے کم ایک فیملی ایک 15 سے 20 دن تک اپنے گھر میں بیٹھ کے استعمال کر سکتی کرونا وائرس کے سبب لاکڈاؤن کے لیفاظ کے لیے سرگرم پولیس ملازمین کو بھی اس محلک وائرس کا خطرہ لاحق ہے سنانچہ پولیس والوں کے لیے ایک موبائل ڈس انفیکٹمنٹ وین کو بختلف علاقوں میں گش کروایا جا رہا ہے سامینہر کے پاس ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس ملازمین کو اس موبائل وین سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا گیا پولیس ٹرانسپورٹ آگنیشن کے ڈی ایس پی راجیش نے میڈیا کو بتایا کہ ایک منٹ اس وین میں گزرنے کے بعد اگر کوئی جراسیم پائے جاتے ہیں تو وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اس کے اندر پوگیڈین آئیڈین لگا ہوا ہے تو یہ سپری کرتے رہتا ہے دس سیکنڈ اگر اپنا کانسٹیبل اندر جا کے باہر آیا تو پورا انٹی سپٹک ان کے اوپر سپری ہوگا اور تھوڑی طرح سے وہ ڈیس انفیکٹ ہو جائے گا روز مرہ کی ڈیوٹی میں باہر چل رہے ہیں ان لوگ تو وائرس بھی آنے کا چانچ ہے اس لیے اسی طرح اس طرح کا ڈیس انفیکٹن ٹرنل بنا کے ہر چیک پوست پہ لے کے جا رہے ہیں ہر چیک پوست میں جو بھی کانسٹیبل سے آفیسر سے پورے اندر جا کے ایک بار باہر آئے تو ان کو تھوڑا ڈیس انفیکٹن پہلے تو ایک کلی تیار کرے اس کو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہی تیار کرے اس کو تو ایک گاڑی ہے بنایا اس وابی ریڈی میں اور بنا رہے آپ وائر ورکشپ میں کام چل گئے یہ کالی پولیس کے لیے ہے ہمارے پولیس کے لیے ہی ہے ہمارا پولیس کا پکٹ میں ہیں ان لوگوں کے لیے چلی پولیس کمیٹر انجانی کمان نے ایک کل رات دیر گئے شہر میں گش کرتے ہوئے کرفیو کے نفاس اور پولیس کی چونکسی کا معنیہ کیا انہوں نے آج شہر کے چار ازا سزایت پولیس عملے کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے باتشیت بھی کی اور انہیں سہت کے بہتر رکھنے اور چھو سو چوبند رہنے کے لیے ضروری مشورے دیئے انہوں نے چاہبینا پوشیز سے وابیستہ دو کانفرنسنگل کو ان کی سالگیرہ پر مباربات دی جبکہ سندوشنگر پولیسن کے کانفرنسنگل کو اس کی شادی کی سالگیرہ کی مباربات دی کمیٹر پولیس کے جذبے کی پوری جمعیت نے شتائش کی اور کہا کہ پیڑی مرتبہ کیسی کمیٹر نے ان سے دل کھول کر اور خوش دلی کے ساتھ باتشیت کی ہے جہاں ساتھ حکومت نے اب تمام شہریوں کیلئے جو گھر کے پاہ نکلیں گے ماسک لگانے کا لزوم آئیت کیا موقع میں صحت و توابت کے مشورے پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے مرکزی حکومت نے بھی شہریوں پر زور دیا کہ وہ گھر میں بنے ماسک کو استعمال کریں اور اس کو اپنی عادت بنالے تمام سرکاری دفاتر اور قابل کی جگہ پر ماسک کے بغیر کسی کو داخلی کی اجازت نہیں دی جائے گی سماجی فاصلے کی برخالہ دی اپنی جگہ ہے لیکن موں کو ڈھانگنا اور بھی ضروری ہے البتہ گھر میں بنے ہوئے ماسک موقع میں صحیح سے وابستہ افراد استعمال نہیں کر سکتے اور انہیں شرائط کی تکمیل کرنی ہوگی ایڈویزری میں یہ بھی کہا گیا کہ استعمال شدہ ماسک کو ادھر ادھر نہ پھیکا جائے استعمال شدہ ماسک کو جو دھونے کے خابل ہیں صاف گرم پانی اور سابوں سے دھویں اور پوری طرح سکنے کے بعد ہی اسے استعمال کیا جائے ایک دوسرے کا ماسک استعمال نہ کریں اور گھر کے ہر فرط کے لیے اپنا اپنا ماسک ہونا چاہیے ساؤزون کی پولیس ٹاس فورس نے نقلی سیلیٹائزر بنانے والے ایک ریکٹ کو بینے خواب کیا ہے ایڈیشن ڈیپٹی کمیٹر پولیس ٹاس فورس جی چکرہ ورطی نے میڈیا کو بتایا کہ شالی بندہ پولیسٹن کے حدود میں مارے گئے چھاپے کے دوران دو افراد پچیس سالہ عمر فاروق اور پنتالے سالہ عبدالخدوش کو اگرفتار کر لیا گیا ہے ان دونوں کو آگے کی کاروائی کے لیے نبوت ہزار روپے مالیتی زبشدہ نقلی اشیا کے ساتھ پولیس ٹالی بندہ کے حوالے کر دیا گیا ہے دونوں شہروں میں کچھاں بارش سے ہوئی کچھ راہت کے بعد آگ موسم دوبارہ گرم ہو گیا آج دو پہر دو بجے ویرات نگر کھنچنباغ میں سب سے زیادہ 38.48 ڈگری درجہ حرارت ریکٹ کیا گیا ریڈلز میں 37.9 ڈگری ایلپی نگر میں 37.8 اور اپل میں 37.4 ڈگری درجہ حرارت دیکھا گیا دو پہر ایک بجے اور تین بجے کے درمیان درجہ حرارت میں آیدین تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے آدھل آباد میں لاکڈون کی خلاف وردی پر ایک کسان کو کل ایک ہزار روپے جمعہ کیا گیا اچوڑا منڈل کے موزے مکرا کے سرپنچ نے تلسی رام چوہان کو پانچ مرتبہ لاکڈون کی خلاف وردی کرتے ہوئے پایا سرپنچ میناخشی نے بتایا کہ ایک گاؤں میں داخلے کے مقام پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی اس کے باوجود تلسی رام چوہان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے لاکڈون کی خلاف وردی کی تھی ریاستی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہفتہ 11 اپریل کو سہ پہر 3 بجے پرکتی بھن میں منقید ہوگا اجلاس میں کرنا وائرس کا چلتے ریاست میں نافذ لاکڈون اور کرفی میں توسیق کے امکانات پر خورخص بھی کیا جائے گا اور کئی اہم فصلے لیے جائیں گے غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون ورنگل ایسٹ کے رکنے سنبھلی اور گورنمنٹ چیف ویپ ڈی وینے باسکر نے آج پرس کلپ میں شہر کے صحافیوں میں راشن کرس تقسیم کیے اس مقبض صدر پرس کلپ سریدر ریڈی بھی موجود تھے خبراتی انہوں نے اپنے حلقے میں صحاف سوائے کے کام کا معنیہ کیا اور صفائی کرمچاریوں میں راشن تقسیم کیا مقامی کارپیٹر بھی سری نواز بھی ان کے امرہ تھے ملک پھر میں پھنسے ہوئے تین ہزہ سے زائد برطانوی باشندوں کو واپس لے جانے کیلئے زائد 12 چارٹر فرائٹ چلائے جا رہے ہیں اور اس کے لئے آج سے بکنگ آخاز کر دیا گیا ہے حضراباد سے براہ احمد آباد رندن پرواز 17 اپل کو روانہ ہوگی اور اپنے ملک کو واپسی کے خواہش مند افراد مزید معلومات کے لئے برطانوی خانسل خانے سے رب پدا کر سکتے ہیں گروسری گھروں تک پہنچانے والی فرم ملک باسکٹ نے سینئر سیزن کی مدد کے لئے اپنی سرویس کو گرگاؤں بنگلور اور حضراباد سے بھی شروع کر دیا ہے ملک باسکٹ کمپنی کے بانی اور سی او انینت گویل نے بتایا کہ سردست ان کی کمپنی روزانہ 2000 افراد کی خدمت کر رہی ہے پنجاب کے چیپ نیسٹر امراندر سنگھ نے آج اس بات کا اشارہ دیا کہ ان کی حکومت ریاست میں لاغڈاؤن میں توسی کرے گی کیونکہ سردست حالات ایسے نہیں ہیں کہ تحضیات کو اٹھا لیا جائے انہوں نے کہا کہ حکومت یہ باضح کرنا بھی چاہتی ہے کہ لاغڈاؤن کوئی غیر مہنیہ مدد تک نافذ نہیں کیا جائے گا ڈاکٹروم میڈیکل ماہرین پر مشتمیر ایک آلہ ساتھ کے میڈی حالات کا وقتاً فروقتاً جائزہ لینے کے بعد آگے کی حکمت عملی مرتب کرے گی سی میسٹر نے مرکز حکومت کی طرف سے کل اعلان کیے گئے پندرہ ہزار کور کی پیکیج کو مسترد کر دیا سواسو کور کی آبادی والے ملک کے لیے یہ امداد ناکافی ہے سی میسٹر نے کہا کہ ان کو حکومت اسی بھی صورتحال سے نمتنے کے لیے تیار ہے بیکراؤنڈ کے لیے ہمیں اچھیوڈ سو فار اور کارنٹ سیچویشن ہے اور کارنٹ سیچویشن ہے اور کارنٹ سیچویشن ہے کی طرف سے گزا پیدت been چیز عشقتی رو سی چیز بہت شخصеше Autoزموکت S야 کارنٹ سایدہ som命 کو حملت کارنٹ سملب کارنٹ سیچویشن ہے hm.. کارنٹ اے حس Full ڈیگ customer کانٹ enormously قرfeit تظیل کی بھی اگر دیکھیں لہذا تو ایک گروھلہ کنین میں بھی امسین کی طرح مجھے اگرانے کے لگوہر میں نہیں دیکھتے ہیں توسطہ دیکھیں گوھر دیکھیں لگوں کو بإنشان ہمینے مجھاً لگے دلی دلی ہوجاً ایمه جائے هرانا worseن اور شرکتہ اور پکوہ اگرانے ہیں لگے لگردشانس نے کانی چندگرھا توسطہر تمام ہیں ہمارے بounے کنین بھی لوگستم ہمارے میں رہا آئی بھی روحالا with trolleys full of vegetables etc and people just stop by every door and people buy from them milk is delivered daily to everyone rations are being allowed people can go to order from a karana store or go to a karyana store which is in their mahalla and then buy it but normally we prefer that they ring up the karyana and he sends through these courier systems rations to them so that is how we try to keep it under control people are fed up because it's been a long time there but it was necessary for us our situation is this what we have achieved from the first days the trouble we were faced with is just after this corona started the world over chinai ke kilpok medical college or hospital ke doctors or nurses after doing their duty on their we have to do it because they don't want to corona virus to reach out to the college doctor ke vishwan adham said that doctors and tibia amla can be ppe from ہم کیا گیا ہے کہ باوجود وہ اپنے ارکان خاندان کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اسی طرح ہم ترینوالی پولیس نے مجلی سے بندیا کے سنیٹری ورکرز کو گارڈ آف ارنر پیش کیا ڈیپٹی کمیٹر پولیس سرابان نے گارڈ آف ارنر کی خیادت کی ریاستی کورنٹی سندھا راجزر نے آج آئی ٹی شعبے کے ماہرین اور ایکزیکٹیوز کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی اور کرنا وائرس کی بھی باگے چھلتے اس پر خوابو پانے ان کی تجاویز طلب کی انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ حکومت کو اور کیا اقدامات کرنے ہوں گے گوانر نے مرکزی اور ریاستی حکومت ان کی طرف سے کی جانے والی اقدامات سے بھی واقع کروایا انہوں نے پتایا کہ حکومت عوام کے مسائب کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے سنٹر اتون کی پولیس ٹھاسٹور نے بھوئی گڑے میں شراب کے دکان میں سرکھا کرنے والے دو افراد تیویس سالہ ہیمندرہ اور بیس سالہ غفور خان کو گرفتار کر لیا ان کے خوابزے سے پچاس ہر روپے مالیتی شراب کی بوتلیں اور چھ ہزار روپے کی نقدم بھی برامت کی گئی حکومت انترہ پردیش نے سرکار کی ناکامیوں پر انگل اٹھانے والے ایک عرض دار کو گھر کو روانہ کر دیا ہے نگری میسپلٹی کے ستنشید مرکیٹ آمڈی نے ایک سیلسی کے ذریعے ریاست میں تبیالہ کی کمی اور میڈیگر شعبے کی ناکامیوں کو جا کر کیا تھا ریاستی قومت تیوینکیٹ آمڈی کو ان کا ویڈیو والے لونے کے بعد موطل کر دیا ہے ریاست دلنگانہ کے ورنگل اربن کے کثیر مسلم آبادی والے علاقے منڈی بزار اور پھاٹک محلہ کے پچیس میں ڈیویجن کے کارپوریٹر کے شوہر سعید مسود نے آج اپنے حلقہ جات میں صاف صفائی کے لیے منسپل کارپوریشن کے صفائی عملے کے ساتھ مل کر جراسیم کش عدویات کا چھڑکا کروایا اس کے علاوہ یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ روزانہ منسپل کارپوریشن کے صفائی کے عملے کے ساتھ مل کر اپنے ڈیویجن کے گھر گھومتے ہوئے تمام لوگوں کے مسائل سے وقفیت حاصل کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل بھی کرواتے ہیں اس طرح سے بلا لحاظ مذہب و ملت ان کے تمام علاقے جات میں ان کی شخصیت ایک بہترین شخصیت کے حساب میں اُبھر کر سامنے آئی ہے اس کے علاوہ بھی ان کے ڈیویجن کے حدود میں ورنگل کا سب سے بڑا دواخانہ ایم جی ایم ہاسپیٹل بھی کوویڈ نینٹین وائرس کے مریضوں سے جوجنے کے لیے شہرت کا حامل بن گیا ہے اور دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب سے اس دواخانے میں آئیسولیشن سینٹرز خائم کیے گئے ہیں دوسرے لوگ علاج و معالجے کے لیے وہاں پر آنے کے لیے ڈر رہے ہیں شہر حیدرباد کے لاکڈاؤن والے ماحول میں کرونا وائرس کے کچھ کیسز منظر عام پر آ جانے کی وجہ سے حکومت کی انتظامیہ جی ایچ ایم سی اور محکمہ سہت کی جانب سے نام پلی کے علاقے بازار گھاٹ کو آج نو انٹری زون بنا دیا گیا ہے اور عام شہریوں کو اس علاقے میں آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اس علاقے کے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے بتلایا گیا ہے کہ انقریب ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جائے گا شہر حیدرباد کے کمیشنر پولیس انجانی کمار نے آج بشیر باغ کمیشنر ایڈ میں سبھی زونز کے پولیس سٹاف میں کسیر ماسک گلوپس اور سینیٹائزرز تقسیم کیے ہمارے جو کانسٹیبول آفیسرز فرنٹ لائن پر ڈیوٹی کر رہے ہیں فرنٹ لائن مطلب چیک پوسٹ چیک پوسٹ اور جو لوگ کمیونٹی میں انفریکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے سیکٹی سیکیورٹی کے لیے ماسک سینیٹائزرز ہینڈ گلوپس سٹیل فلاسک جس میں کرام پانی ہی سیف کر سکتے ہیں اوڈوماس مچھر کے بھگانے کے لیے یہ سب کا دسٹیبیشن کیے آج کیول دسٹیبیشن 3,600 ماسک 10,100 بوٹل آف سینیٹائزرز ڈیسپوزیبول ہینڈ گلوپس 20,000 اور گوٹر گوٹر 900 ڈسٹیبیوٹ کیا ہے بھارت میں کوویڈ ڈینٹین وائرس کے لاغڈاؤن والے ماحول میں جہاں ساری عوام اپنے گھروں میں بند ہیں وہیں انتظامیاں ان کی مدد کے لیے حرکت میں رہی ہیں ساتھ ہی ضروری خدمات کے تہیں ایر ویز بھی حرکت میں رہتے ہوئے ملک میں ضروری اشیاء کی برامت کے لیے ہمیں تنگوش بنی ہوئی ہے اور مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے گراؤن ہینڈلرز کسٹم ہاؤز ایجنٹس ریگولیٹرز اسٹیٹ پولیس اینڈ کارگو ٹریڈ ایسوسیشنز فارماسیٹیکلز ویکسینز میڈیکل ایکوپنٹس فارما راو میٹریلز بینک ریلیٹیڈ گوٹس وغیرہ کو پہنچانے میں مدد کر دیا رہی ہے اور ابھی خبر ہے کہ لاگ جون میں پھنچ جانے والے بہت سارے امریکن شہریوں کو ہیدرباد کے راجل گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اپنے ملک واپس پہنچا دیا گیا ہے پہلی فلائٹ میں انتر بڑے اور ایک بچہ شامل تھا اور دوسری فلائٹ میں چھین نو بڑے اور دو بچے شامل رکھے گئے یو جس کانسلیٹس سے اشتراک کے بعد حکومت تلنگانہ نے اس سسلے میں اپنے خدم آگے بڑھائے ہیں جبکہ بھارت میں ابھی بین لقامی سطح پر پھنس جانے والے بھارتیوں کی آمد و رفت کو روکا ہوا ہے شہر ہیدرمات کی منگل ہاتھ کارپوریٹر پر مشوری سنگھ کی نگرانی میں شہر کی دو انجیوز تنظیمیں آشریہ فانڈیشن اور شیکھینہ سوشل سرویسز کے لوگوں نے لاکڈاؤن سے متاثرہ علاقے کے خریب تین سو غریب لوگوں میں آج چکن رائز تقسیم کیا بطلہ آیا گیا ہے کہ ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین کی فہمائش پر یہ انجیوز روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ڈیویجن میں ایسی سماجی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں کارپوریٹر نے اس موقع پر سبھی تنظیموں اور خاص طور پر ڈیپٹی میئر کا شکریہ آدھا کیا سبھی کو نمشکا آج یہاں پر منگلہ ڈیویجن میں علیکیا فانڈیشن سکینو فانڈیشن ہیلپنگ ہینڈز علیکیا میڈم راج بیہ اور یہاں پر تینوں فانڈیشن کی طرف سے آج یہاں کی گریب جنتہ کو چکن اور کھانا سرف کیا گیا ہے اس کے لئے میں سبھی فانڈیشن کو میڈم علیکیا کو بھائی صاحب راج کو اور ان کے ساتھ میں ان کے سبھی ٹیم کو سبھی کو میں بہت بہت دنیواد کرتی ہوں جنوں نے یہاں پر اس منگلہ کے گریب جنتہ کا دھیان رکھا ہے اور آج ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو جس طرح سے ہمارے سی ایم صاحب نے بتایا ہے کہ پروٹینز کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں ہم کو بہت زیادہ بھی ضروری ہے سب کو اس چیز کو دھیان میں رکھ کر آج انہوں نے چکن کری اور رائز کا جو لنچ اورگنائز کیا ہے اس کے لئے ہم انہیں بہت بہت دنیواد کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح سے گریب جنتہ سے جڑ کر سب کے لئے کام کریں گے اور سبھی ان کے فانڈیشن کے ساتھ میں ان کے انجیوز کے ساتھ میں بھی ہم پوری طرح سے سیوگ مانگیں گے جنتہ کے لئے آج یہ لوگ اتنی دور سے یہاں پر اس گوشہ میل ویدان سبھا کے ایک چھوٹا سو جو وارڈ ہے منگلہ ڈیویشن یہاں پر پتا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو جو فوڈ جو لنچ پروائیٹ کیا گیا ہے ہم انہیں ترے دن سے دنیواد دیتے ہیں اور آگی بھی آپ اسی طرح سے ہمارے اس پورٹ کو دھیان میں رکھ کر ہمارے گریب جنتہ کا خیال رکھیں گے ایسی ہم آپ سبھی سے امید کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سبھی کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جس طرح سے اس کورونا کے لئے ہمیں فائٹ کرنا ہے مل جل کر تو سب اپنے اپنے گھر پر رہیے سیف رہے ہیں ہمارے اس طرح کے انجیوز ایسے فانڈیشن کی طرف سے آپ کے گھر پر سیوک کے لئے آپ کو کھانا پکا کر آپ کے ڈور تک پہنچایا جا رہا ہے ایسے انجیوز کو ایسے فانڈیشنز کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں اسی لئے آپ سبھی سے ایک پرسنل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب اپنے گھر پر رہیے پولیس کو کوپریٹ کریے اس طرح کے جو لوگ آپ کی سائیتہ کے لئے آپ کی مدد کے لئے گھر کے باہر کافی دور سے یہ لوگ آ کر جو مدد کر رہے ہیں ان سب کو آپ لوگ کوپریٹ کریے دنیوان زلی رنگا ریڈی کے ابراہیم پٹنم رکن اسمبلی کشن ریڈی نے آج ایک پریس میڈ میں حالیہ بے موسمی بارش کی وجہ سے مقامی کسانوں کی فصلے تباہ ہو جانے پر حکومت کی توجہ مفضل کروائی اور بطل آیا کہ اچانک طوفانی بارش سے آئیم کے جھاڑ اور چانوال کی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے اور کسان ایک دم پریشانی میں آگئے ہیں لہٰذا اس موقع پر انہوں نے کسانوں کو یہ تیخون بھی دلایا کہ ٹی آر ایس گورنمنٹ نے سلسلے میں کراپ انشورنس سکیم کو متعرف کروایا ہے جس سے راحت حاصل کی جا سکتی ہے اس موقع پر زلی رنگا ریڈی کے فارمر کوارڈینیشن کمیٹی کے صدر وی لکشمہ ریڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر لیڈرز بھی وہاں پر موجود تھے جی ایجمسی نے آج اپنے کے علامے میں بتلایا ہے کہ کوویڈ نینٹین وائرس کے جوجنے میں چہروں کے ماسک کا بڑا ہی اہم رول نظر آیا ہے لہٰذا یو سیڈی ٹیمیلز کو ساٹھ ہزار ماسک تیار کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے جس کے لیے بارہ روپے فی مارکس کے مطابق بہتر ہزار کا بجٹ جی ایجمسی برداشت کرنے والی ہے اور ان ماسک کو سبھی سینٹری ورکرس اور انتظامیہ میں تقسیم کیا جائے گا اس کے باوجود بھی کپڑوں کے ماسک کی تیاری پر بھی غور کیا جا رہا ہے جسے بار بار دھوکر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس اٹھ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندرنگر، ہیدر آباد